موسیقی ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بل آئیکن دبانا بالکل بھی نہ بھولیں دوست دنوں پہلے دیش میں ٹرین لوٹ کی سبسکرائب کی گھٹنا سامنے آئی تھی جس میں آروپی سکھے کو پٹری پہ رکھ کر سگنل کو ریٹ کر دیتے تھے وہی جب ٹرین رکھ جاتی تھی تو پندرہ سے بیس منٹ کے اندر ٹرین میں چڑھ کر ٹرین میں لوٹ پاٹ مچاتے تھے اور یاتریوں کے سمان کو لوٹ کر چلتے بنتے تھے وہی اب ریلوے ٹریک پر سکھہ رکھ کر سگنل ریٹ کر کے لوٹ کرنے والے اندر رازی گیروہ کو پکڑنے کے بعد تکنیک کو دیکھ کر افسر بھی دنگ رہ گیا پولیس اور ریلوے کی تکنیکی افسر بدماشوں کو مکسی اس تک ٹریک پڑ لے گیا اور ان سے دوبارہ سین ریکریٹ کروا کر اس کا ویڈیو بنوایا آروپیوں نے جیسے ہی پٹری پر ایک روپے کا سکھہ رکھا سگنل ریڈ ہو گیا اسی طرح ٹرین رکھ کر آروپی پندرہ منٹ میں لوٹ کی وارداد کو انجام دیکھ کر فرار ہو جاتے تھے قریب پندرہ دن پہلے آدھی رات کو ایکسپریس ٹرین میں چوری اور لوٹ پارٹ کرنے والے گیروہ کا اندور جی آر پی نے پردہ فاش کیا تھا پولیس نے چار لوگوں کو ہریانہ پولیس کی مدد سے پکڑا تھا آروپی گجرات مدھ پردیش مہاراش اور راجستان کی لمبی دوری والے ٹرینوں میں لوٹ پارٹ مچاتے تھے ان کے پاس سے آدھا کلو سونا اور لوٹ کا انی سمان ملا پوستاش میں پتا چلا کہ آروپی سکھے کی مدد سے ٹرین کو روک کر وارداد کو انجام دیتے تھے گجرات پولیس کے ریمان ختم ہوتے ہی آروپیوں کو جیل لائے گیا جہاں سے گروہ وارد وہاں انہیں میکسی ریلوے سٹیشن کے دور ریلوے ٹریک پر لے جائے گیا یہاں دو آروپیوں سے وارداد کے طریقے کا ری کرییشن کروائے گیا تھا یہاں ایک آروپی نے ٹریک پر ایک روپے کا سکھا رکھا اس کے بعد سگنل ریڈ ہو گیا موقع پر جی آرپی اے ایس پی راکے سکھا کا ویباک کی تکنیکی ٹیم بھی موجود تھی وہ سبھی یادرش دیکھ کے دن رہ گئے وہ اس پورے ماملے کو لے کر بدماشوں نے بتایا کہ ہر ریلوے کروسنگ پر پٹری کے بیچ بیری گیٹس ہوتا ہے یہاں دو روپے کا سکھا رکھتے ہی سگنل پندرہ منٹ کے لیے ریڈ ہو جاتا ہے ٹرین آنے سے پہلے بدماش کار سے پہنچ جاتے تھے جن میں سے ان کا ایک بدماش کار لے کر دور کھڑا ہو جاتا تھا باقی چار آرپی سگنل کے پاس رہتے تھے ریڈ سگنل دیکھ کر جیسے ہی ڈرائیور ٹرین روکتا تو اسی کی دو پگیوں کے بیچ میں آٹھ انچ کے گیپ سے پتلا دبلے ساتھی کو وی اندر گھوسا دیتے تھے وہ اندر جا کر دواجہ کھول دیتا پھر سبھی ساتھی اندر چلے جاتے جس میں سے ان میں سے ایک ان کا ساتھی رات میں سوتے ہوئے یاکریوں پر موبائل کے ٹرچ مارتا جیسے ہی دیکھتے ہی مہیلہ اکیلے سو رہی ہے تو اسے چاکو دکھا کر لوٹ لیتے اور دس منٹ میں پورے ڈببے کو لوٹ کروے بھاگ جاتے تھے